آپ سب کے اس بز میں محترمہ نسیم نکھت لکھنوں کی شائرہ پوری اردو دنیا میں اپنی نسوانی جذبات اور ترجمانی کے لیے پوری قوت کے ساتھ پوری محبتوں کے ساتھ بلائی جاتی ہیں اور قوت کے ساتھ اپنے نسوانی جذبات کی اکاسی اپنی غزل کے حوالے سے کرتی ہے اس وقت آپ ہماری فیریست اور آپ کے ڈائیس پر جلوہ فروز ہیں محترمہ ڈاکٹر نسیم نکھت صاحبہ سے گزارج گزاروں شاندار غزل کے لیے شہر کے کوچھا و بازار میں کب جاتی ہے شہر کے کوچھا و بازار میں کب جاتی ہے میری آواز میرے گھر میں ہی تب جاتی ہے محترمہ ڈاکٹر نسیم نکھت سائی صدر محترم سے اجازت کے ساتھ میں پروردگار عالم سے یہ دعا کروں گی کہ اللہ ان خوبصورت سماعتوں کو یوں ہی زندہ سلامت رکھے کیونکہ اچھے شیر کہہ لینا تو ہم لوگوں کا ٹھیک کام ہے لیکن اچھے شیر سمجھنے والے جیسے یہاں پر ہیں اللہ کرے ہر مشاعرے میں ہوا کریں تو اردو کو بہت زندگی مل جائے گی بہت زندگی مل جائے گی حضرات بس چند مقصوص شیر میں وقت بھی کم ہے اور بہت اچھے بڑے شاعروں کو پڑھنا آئے ہمارے عظیم شہرہ پروفیسر وسیم بریلوی صاحب کی صدارت ہو رہی ہے ڈاکٹر راہت اندوری اتنا عظیم شاعر میں چاہوں گی کہ بہت مختصراً اپنی بات کروں کچھ اشار اپنے پڑھوں گی اجازت مل جائے آپ سب کی تو اور ایک درنم سے چھوٹی سی غزل پڑھوں گی زیادہ وقت نہیں لوں گی تو ایک بار اجازت دے دیجئے آپ لوگ مجھے بہت شکریہ بہت شکریہ جی بہت شکریہ عرض کیا ہے ایک بالکل تازہ مطلب کیونکہ تازہ سننے والے یہاں پر ہیں اور ای ٹی وی نے ہم لوگوں کو بہت کل کہا غزل آج آج آتی ہے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے بہرحال اس سے بھی تازہ مطلب شیر ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا عرض کیا ہے کہ سنیے گا پھر اس کے بعد کٹی عمر غم اٹھانے میں توجہ چاہوں گی آپ سب حضرات کی کوئی گفتگو نہیں بلکل پن ڈراب سائلنٹ کر دیں اس کے بعد سنیے کہ پھر اس کے بعد کٹی عمر غم اٹھانے میں ہمیں ویشک ہوا تھا کسی زمانے ہمیں بھی عشق ہوا تھا کسی زمانے میں ہمیں بھی عشق ہوا تھا کسی زمانے میں اور وہ جس چراغ کو روشن کیا تھا خود میں نے وہ جس چراغ کو روشن کیا تھا خود میں نے وہ پیش پیش رہا میرا گھر جلانے میں وہ پیش پیش رہا میرا گھر جلانے میں اور یہ تجربہ ہے میری بہنیں بیٹھی ہیں بڑی تعداد میں لڑکیاں بچیاں بیٹھی ہیں بیٹیاں سننا بھئی کام کا شیر ہے یہ اور لڑکوں تم بھی سنو کہ یہ تجربہ ہے سنو لڑکیوں جب عشق کرو یہ تجربہ ہے سنو لڑکیوں جب عشق کرو تو پھر دماغ بھی شامل ہو دل لگانے میں تماغ بھی شامل ہو دل لگانے میں تو پھر تماغ بھی شامل ہو دل لگانے میں اور آپ تمام حضرہ سنیے گا تمہارا بیٹا بغاوت پہ ہوگا آمادہ تمہارا بیٹا بغاوت پہ ہوگا آمادہ یہ تم نے سوچا نہ تھا ماں کا دل دکھانے میں یہ تم نے سوچا نہ تھا ماں کا دل دکھانے میں جو ہم پہ گزری ہے جانا تمہیں بتائیں کیا جو ہم پہ گزری ہے جانا تمہیں بتائیں کیا تمہیں بتائیں کیا یہ دل تو ٹوٹ گیا ہم بھی ٹوٹ جائیں کیا یہ دل تو ٹوٹ گیا ہم بھی ٹوٹ جائیں کیا چراغ ہونے کی ملتی ہیں یہ سزائیں کیا چراغ ہونے کی ملتی ہے یہ سزائیں کیا بجھا کے مانیں گی ہم کو بھی یہ ہوائیں کیا تمہارے بعد سفر میں کوئی مزہ نہ رہا تمہارے بعد سفر میں کوئی مزہ نہ رہا ہر ایک موڑ پہ سوچا کہ لوٹ جائیں کیا ہر ایک موڑ پہ سوچا کہ لوٹ جائیں کیا اور ہمارے سنیے گا ہمارے چہرے کے داغوں پہ تنس کرتے ہو ہمارے چہرے کے داغوں پہ تنس کرتے ہو ہمارے چہرے پیچھ ہے جہاں لوگ ہیں جہاں جہاں تک ہیں سنیے گا ہمارے چہرے کے داغوں پہ تنس کرتے ہو ہمارے پاس بھی آئینہ دکھائیں کیا ہمارے پاس بھی ہمارے چہرے کے داغوں پہ تنس کرتے ہو ہمارے پاس بھی ہے آئینہ دکھائیں کیا ہمیں لباس بھی سادہ پسند ہے نکھت ہمیں لباس بھی سادہ پسند ہے نکھت جو دل ہی بجھ گیا باہر سے جگمک آئیں کیا جیتے رہیے سلامت رہیے آپ لوگ یہ سننے والے سلامت رہیں اللہ کرے جو دل ہی بجھ گیا باہر سے جگمک آئیں کیا پتھروں کا خوف کیا جب کہہ دیا تو کہہ دیا پتھروں کا خوف کیا جب کہہ دیا تو کہہ دیا خود کو ہم نے آئینا جب کہہ دیا تو کہہ دیا خود کو ہم نے آئینا جب کہہ دیا تو کہہ دیا ہم تمہاری ناؤ کو ساحل تلق پہنچائیں گے ہم تمہاری ناؤ کو ساحل تلق پہنچائیں گے ہے ہمارا فیصلہ جب کہہ دیا تو کہہ دیا جب کہہ دیا تو کہہ دیا کر کے بسم اللہ چل منزل تیری ٹھوکر میں ہے کر کے بسم اللہ چل منزل تیری ٹھوکر میں ہے آ رہی ہے یہ صدا جب کہہ دیا تو کہہ دیا آ رہی ہے یہ صدا جب کہہ دیا تو کہہ دیا روز ہم خیمیں بدلنے میں یقین رکھتے نہیں روز ہم خیمیں بدلنے میں یقین رکھتے نہیں تم کو اپنا رہنما جب کہہ دیا تو کہہ دیا تم کو اپنا رہنما جب کہہ دیا تو کہہ دیا اور ایک شیر سنیے گا جہاں جہاں حضرات ہیں کہ جب حرم پر ہو نظر دامن ہو پھیلا آنکھ نم جب حرم پر ہو نظر دامن ہو پھیلا آنکھ نم ہوگی پوری ہر دعا جب کہہ دیا تو کہہ دیا ہوگی پوری ہر دعا جب کہہ دیا تو کہہ دیا جب حرم پر ہو نظر دامن ہو پھیلا آنکھ نم ہوگی پوری ہر دعا جب کہہ دیا تو کہہ دیا چلو ہر ذمہ داری ہر فسانہ ختم ہوتا ہے ہمارے زندہ رہنے کا بہانہ ختم ہوتا ہے ہمارے زندہ رہنے کا بہانہ ختم ہوتا ہے ہمارے بعد بھی چلتی رہے گی زندگی یوں ہی ہمارے بعد بھی چلتی رہے گی زندگی یوں ہی کسی کے ساتھ آخر کب زمانہ ختم ہوتا ہے بہت اچھا ہے بابا کسی کے ساتھ آخر کب زمانہ ختم ہوتا ہے کوئی اہدہ کوئی منصب اسے بھی مل گیا شاید کوئی اہدہ کوئی منصب اسے بھی مل گیا شاید کہ اب اس کا وہ لہجہ باغیانہ ختم ہوتا ہے کہ اب اس کا وہ لہجہ باگیانہ ختم ہوتا ہے یہاں دو چار دن میں لوگ سب کو بھول جاتے ہیں یہاں دو چار دن میں لوگ سب کو بھول جاتے ہیں نیا کردار آتے ہی پرانا ختم ہوتا ہے یہ شعر بہت اچھا تھا نیا کردار آتے ہی پرانا ختم ہوتا آپ شیر سنجھے کہ غریبی میں تو رشتہ دار سب ملجل کے رہتے ہیں چٹنی روٹی بات کے کھاتے ہیں غریبی میں تو رشتہ دار سب ملجل کے رہتے ہیں جہاں دولت ملی ملنا ملانا ختم ہوتا ہے جہاں دولت ملی ملنا ملانا ختم ہوتا ہے یہ ہندوستان کی مٹی ہماری تھی ہماری ہے آئی چاہوں گے آپ سب کی یہ ہندوستان کی مٹی ہماری تھی ہماری ہے کہیں اقبال کا قومی ترانہ ختم ہوتا ہے بہت اچھے بابا بابا یہ ہندوستان کی مٹی ہماری ہماری ہے کہیں اقبال کا قومی ترانہ ختم ہوتا ہے ایک چوٹی سی ترنم رس صلاق اس سے پہلے دو چار نمائندہ میرے شعر ہیں چاہتی ہوں کہ سنا دوں اور اقتصار میں تو صرف ایک ایک شعر سنیے گا حاضر کر رہی ہوں کہ میں ایسی شاکھ تھی جو لچکتی نہ تھی کبھی میں ایسی شاکھ تھی جو لچکتی نہ تھی کبھی پھولوں کا بوش ڈال کے موڑا گیا مجھے پھولوں کا بوش ڈال کے موڑا گیا مجھے پھولوں کا بوش ڈال کے موڑا گیا مجھے اور جس گھر پہ میرے نام کی تقتی بھی نہیں ہے سنیا میری بہنوں جس گھر پہ میرے نام کی تقتی بھی نہیں ہے ایک کمروسی گھر کو سجانے میں گزر جائے جس گھر پہ میرے نام کی تقتی بھی نہیں ہے کہ تم روسی گھر پر سجانے میں گلتا ہے میں اسے زندگی سوپ کر اس کے آنگن کی باندھی رہی میں اسے زندگی سوپ کر اس کے آنگن کی باندھی رہی مجھ کو دو روٹیاں دے کے وہ یہ سمجھتا ہے رب ہو گیا اور یہ بہت بہت شکریہ اور یہ آخری شیئر کہ میرے لیے یہ شرط مجھے ساویتری بن کر جینا ہے میرے لیے یہ شرط مجھے ساویتری بن کر جینا ہے اور تجھے اس کی آزادی جس پر چاہے دورے ڈال اور تجھے اس کی آزادی بہت اچھا شیئر ہے یہ شبانہ آدمی نے میرے ہاتھ چوم لیے تھے اس شیئر پر تو آپ لوگوں کو مزہ نہیں آیا مزہ آیا تو پھر سے بتائیں اور تجھے اس کی آزادی جس پر چاہے دورے ڈال دفتر کی ایک دوست پر اپنی ساری کمائی پھوک مگر دفتر کی ایک دوست پر اپنی ساری کمائی پھوک مگر بوڑے باپ کے ہاتھوں میں خیرہ سمجھ کر پیسے ڈال بوڑے باپ کے ہاتھوں میں خیرہ سمجھ کر پیسے اور اب آئیے ترنم سے دو تین شیئر اگر اجازت دیں آپ لوگ آپ کی تائید ملے ترنم سے حاضر کر رہے ہیں مجھے حکم ملا ہے غزل کا اس کے دو تین شیر اور ایک تین شیر بس بہت شارٹ میں کام ہوگا سبھی اپنی جگہ بھی بہت عظیم شورہ باقی ہیں بہرحال میں مطلعہ حاضر کر رہی ہوں اب نہ وہ لڑک پن ہے عصیم بھائی آپ دیکھیں کہ یہ بڑے عظیم شورہ ان کی دعات میرے لیے سنت کی حیثیت رکھتی ہے بہت معمولی سی شائرہ ہوں صرف دل کی بات کرتی ہوں نہ پڑھتی بہت پی ایش ڈی کری لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے شائری ہوتی ہو دل سے نکلتی ہے اگر دل سے نکلتی ہے تو دل تک پہنچتی ہے اور دل تک پہنچنے والی شائری ہی شائری ہوتی ہے سنیے گا اب نہ وہ لڑک پن ہے اب نہ وہ جوانی ہے اب نہ وہ لڑک پن ہے اب نہ وہ جوانی ہے وہ الگ کہانی تھی یہ الگ کہانی ہے وہ الگ کہانی تھی اور یہاں پر نوجوان بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں آج کل میڈیا اور ٹیکنالوجی کا زمانہ اور یہ اتنی ترقتی کی جگہ ایسی جگہ لیکن آپ لوگ جس طرح سے اپنی تہذیب کی وراست تہذیبی وراست کو آپ سمالے ہوئے ہیں آپ کی نظر کرتی ہوں یہ شیر نوجوانوں سنیے گا لاکھ ہم نے سمجھایا پیار ویار مت کرنا لاکھ ہم نے سمجھایا پیار ویار مت کرنا پیار ویار مت کرنا نوجوان لڑکوں نے بات کس کی مانی ہے نوجوان لڑکوں نے اور یہ اپنا ذاتی سا تجربہ ہے دیکھیں شاید آپ کو بات سچی لگے آپ نے بھی کہاں مانے تھے ساتھی دیکھیں کیا ہے بات کیا ہے اس کو دیکھیں پھر مزا آئے گا آپ کو ناپ تول کر گھر ور ہیسیت پہ مرتی ہیں عشق میں کوئی لڑکی آج کل محبت کا کاروبار چلتا ہے نام تھا وفا جس کا بات وہ پرانی ہے نام تھا وفا اور یہ شیر دیکھیں سب کو بہت اچھا لگتا ہے غالباً ظاہر سی بات ہے آپ سب تو بہت سمجھدار ہیں آپ کو تو دل کو لگ جائے گا یہ شیر سنیے گا شیر خاص طور سے حضر کر رہے ہوں پیڑ جب جمع ہوں گے پھل ملیں گے اوروں کو ہاں تمہارے لیے بیٹا ہاں تمہارے لیے بیٹا ہاں نا سالے سالی بیوی ساس اسور سنو پیڑ جب جوا ہوں گے پھل ملیں گے اوروں کو والدین کی قسمت صرف باغبانی ہے والدین کی قسمت پھر وہ باغبانی ہے اب نہ وہ لڑک پن ہے اب نہ وہ جوانی ہے بہت شکریہ حضرہ پڑھا نصیب صاحبہ کو شروع کریں اچھا حکم مل رہا ہے چاہتی ہوں اگر اجازت ناظر میں مشاعرہ دے دیں تو میں پڑھوں گی ورنہ وقت کی بات ہے میں مجبور ہوں میں کیا کروں دل تو چارہ ہے کہ کلیجہ چیر کے رکھ دیں سب کچھ سنا دیں اتنے برسوں کے بعد آنا ہوتا ہے لیکن یہاں بھی پھر قید ہو جاتی ہے مسئلہ ہی ہوتا ہے تو دو شیر سنا کے اجازت چاہتی ہوں سنا رہی ہوں سن لیجئے میری داستہ مجھے کو میرا دل سنا رہا ہے میری داستہ مجھے کو میرا دل سنا رہا ہے کبھی رو رہا ہے کبھی مسکرہ رہا ہے میری داستہ مجھے کو میرا دل سنا رہا ہے اور وہ جو نوجوان وہاں پر بیٹھیں آپ کی نظر آپ نے محبت سے کہا ہے میں نے آپ کی نظر میرا اس کی بے رخی سے ہے جنم جنم کرشتہ ہے جنم جنم کرشتہ ہے جنم جنم کرشتہ میری داستہ مجھے کو میرا دل سنا رہا ہے اور یہ میری پوری زندگی ایک شعر میں دیکھئے گا اگر آپ کو لگ جائے کہ اس شعرہ نے سچی بات کہی ہے تو اپنی دعاوں سے اسی طرح نواز دیجئے گا میرے سر پہ ہاتھ کوئی نہ دکھوں میں ساتھ کوئی نہ دکھوں میں ساتھ کوئی نہ دکھوں میں ساتھ کوئی میرا دل غریب تنہا میرے ناز اٹھا رہا ہے میری داستہ مجھے کو میرا دل سنا رہا ہے میری زندگی کے سورج میری رات کب کٹے گی میری رات کب کٹے گی میری رات کب کٹے گی یہ ادھیرہ میری آنکھوں کے دیئے بجھا رہا ہے میری داستہ مجھے کو اور یہ شیر سمل کے بیٹھ جائے یہ بہت اچھا شیر ہے بہت اچھا شیر ہے آپ لوگوں سے عرض کر رہی ہوں سنیے کا شیر ہے کوئی قاب دے دے آنکھوں کو ترات بیٹ جائے تو یہ رات بیٹ جائے تو یہ رات بیٹ جائے مجھے آج شام ہی سے کوئی یاد آ رہا ہے میری داستہ مجھے کو میرا دل سنا رہا ہے اور یہ آخری شیر مجھے سات آسمانوں کی بلندیاں بھی کم ہیں مجھے سات آسمانوں کی بلندیاں بھی کم ہیں یہ بلندیاں بھی کم ہیں جو یہ آس بند گئی ہو کہ کوئی بھلا رہا ہے میری داستہ مجھے کو میرا دل سنا رہا ہے نہ میری انا تھکی تھی نہ میں یوں ہی ہس پڑی تھی نہ میں یوں ہی ہس پڑی تھی نہ میں یوں ہی ہس پڑی تھی مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ مجھے منا رہا ہے میری داستہ مجھے کو میرا دل سنا رہا ہے یہ غزل کا مقتہ دیکھ کر جا رہی ہوں اس معمولی شاعرہ کو یاد رکھئے گا اس غزل کے حوالے سے سنیے گا غزل کا مقتہ کسی اجنبی سفر میں اسے مل گئی ہے منزل اسے مل گئی ہے منزل اسے مل گئی ہے منزل اسے کیا قبر کے نقحت کوئی گھر سجا رہا ہے میری داستہ مجھے کو میرا دل سنا رہا ہے خدا حافظ بہت خوبصورت اشار سے محترمہ ڈاکٹر نسیم نکاس صاحبہ نے آپ کو نوازا